موسیقی پاکستان کی کبینہ نے ابھی حال ہی میں ایک میٹنگ کیا ہے جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا معاہدے کیا جائیں ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ ہو اور وہ دونوں مل کے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں اور یہ ٹی ٹی پی اور طالبان اور دائش کے جو مسائل ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کے سیکیورٹی پیراڈائم کے اردگرد گھومتے ہیں یوں لگتا ہے کہ عرصہ دراز سے پاکستان ایک کلائنٹیل سٹیٹ ہے سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اور سارا جو پیراڈائم ہے پاکستان کا انہی معاملات کے اردگرد گھومتا ہے کوارٹر بلین پاپولیشن کا یہ جو دیش ہے دو سے دس بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھلا رہا ہے دنیا کے آگے تو کیا یہی پاکستان کا مقدر رہے گا یہ ہے آج کا موضوع سٹریٹیجک تھنکنگ پید کامران بخاری صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے بھارت میں جو ابھی بلیس فیمی لاوز کے سلسلہ میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کیا صورتحال ہے یہ سب باتیں آج کے شو کا حصہ ہیں میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب سب ویلکم خوش حامدیت آہ میں نے سیکیورٹی پیراڈائم سے بات چیت شروع کی لگتا ہے کہ پاکستان عرصہ دراز سے کوئی کلائنٹیل سٹیٹ ہے امریکنز کے لیے آہ میڈل ایس کے لیے خود اپنے لیے اور سیکیورٹی کے پیراڈائم کدگد گوم رہے ہیں میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ پہلے سویت یونین کے زمانے میں اور پھر وار ان ٹیرر کے زمانے میں اور اب نئی صورتحال کے زمانے میں پاکستان کے لیے چیلنج ہے مگر اسی کی بنیاد پر کامران صاحب پاکستان کی ایکانومی بھی چلتی رہی آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں جی آپ نے صحیح فرمایا طاہر صاحب دیکھیں پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ اس سیکیورٹی پیراڈائم کے کا فنکشن رہی ہے تو آپ نے تو زیاء الحق کا اور مشرف دور کا جو نہ ذکر کیا میں تو یو خان کو بھی اس میں شامل کر لوں تو وہ جو تینوں عدوار ہیں اس میں بے انتہا پیسہ باہر سے پاکستان میں آیا امریکہ کی جانب سے آیا اور پہلے دو عدوار یعنی یو خان کا اور جنرل زیاء کے عدوار میں تو آہ سوویٹ یونین کے خلاف جو کولڈ وار کی لاجک تھی اس کے تحت پاکستان کو امداد ملی اور جو بھی ترقی ہوئی پاکستان کے اندر ایک تو فوجی حکومتوں کے ماتاعت ہوئی اور فوجی حکومتوں کے ماتاعت جو ہے جس طریقے سے پھر وہ ترقی ہوتی ہے گو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں آج بھی رومانٹسائز کرتے ہیں اپنا یو خان کے دور کے بارے میں کہ جی بڑی ترقی ہوئی تھی یہ ہوا تھا لیکن جس کو جو ہے وہ لٹریچر میں سسٹینبل ڈیویلومنٹ کہتے ہیں یا کوئی ایک پائدار پولٹیکل اکانومی کا جس کو ہم جو ہے ریفرنس کرتے ہیں وہ تو نہیں ہوئی نا پھر مشرف دور میں تو چلے وہ ایک طرح سے وہ ریورس ویف تھی کہ جو کولڈ وار کے زمانے میں جو اپنا کریچرز جو ہیں وہ پیدا ہوئے جو سوویٹ یونین کو شکفت دینے میں جن ایکٹرز کو ہم نے جو ہے وہ پروڈیوس کیا یعنی جہاڈی اور اسلامیسٹ اور اس طرح کے جتنے کیریکٹرز جو امپاور ہوئے پھر ان کے خلاف ہم نے بیس سال لگا دیے تو اس میں بھی پاکستان جو ہے کی اکانومی اسی بات پہ تھی کہ پاکستان کو بقول نیو یورک ٹائمز کے یعنی بقول کیا مطلب نیو یورک ٹائمز جو ہے وہ ایک واحد تو اپنا سورس نہیں ہے اس چیز کے لیے لیکن ایک نیو یورک ٹائمز کی بہت بڑی ریپورٹ تھی کچھ سال پہلے کہ امریکہ کی جانب سے مشرف انتظامیہ کو بیس بلین ڈالر دیا گیا تھے تو وہ سوال ہی کی بیسے تو ہم ایوب خان کے دور کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہاں گے پیسے پھر ہم جواب ملے گا کہ تربیلہ ڈیم بن گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر زیاال حق کے دور میں جو پیسے آئے تھے وہ کہاں گے تو اس کے بارے میں تو بہت ہی کم ٹرنسپرنسی ہے اور پھر مشرف انتظامیہ کے دور میں جو پیسے آئے پھر وہ کہاں گے تو وہ بھی ایک مکس بیگ ہے تو we can keep going and trying to do a post mortem لیکن reality یہ ہے کہ وہ ایک spike آتی economy کے اندر اور جب وہ دور جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو جس کو ہم مطلب economics اور finance کی زبان میں market correction کہتے ہیں پھر وہ experience ہوتا ہے تو reality check ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک reality کا ڈوز ملتا ہے کہ اچھا بھائی وہ جو bubble میں ہم رہ رہے تھے بہت پیسے کی ریل پیل تھی تو اچانک جب وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں تو لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے یہ تو economy اتنی اچھی نہیں ہے یہ تو growth rate جو ہے artificial تھا تو کیونکہ influx of پیسہ تھا تو ظاہر ہے اس کے مطلب اگر آپ system کے اندر اسی بھی ملک economy کے اندر اگر آپ پیسہ ڈالیں گے تو وہاں پہ حل چل تو ہوگی GDP growth تو ہوگی پھر GDP growth rate جو ہے وہ itself ایک بڑے misleading قسم کا جو ہے indicator on its own اگر صرف آپ اس کی اوپر کریں گے تو آپ بس اس چیز کا آداد و شمار لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی economy جو ہے وہ کتنی تیز سے بڑھ رہی ہے year on year لیکن وہ اس کے علاوہ بھی تو indicators ہیں نا کہ بھئی آپ کی اپنا آپ کے foreign exchange reserves کہاں پر بیٹھے ہیں اور foreign exchange reserves جو ہے وہ is a function of surplus income surplus income is a function of trade اور trade میں اگر آپ کی imports جو ہے بہت زیادہ ہیں جو کہ پاکیسان کی کیس میں جو ہے ایک ایک ہے وہ uh unfortunate reality ہے اور exports بہت کم ہیں تو then you're not gonna have uh uh you know reserves in fact you're gonna tap into your reserves it's اور یہ uh مطلب ایک تو ایک ریاست کا جو economic حال ہے یہ تو مطلب it's not very different from an individual یا کسی خاندان کی کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں ہے اور آپ کے خرچے بہت زیادہ ہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا کی اس کی مطال جو ہے وہ آسان زبان میں یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ کا پورے کا پورا گھرانا وہ کریڈٹ کارڈ پر چل رہا ہے تو کریڈ کارڈ جب میکس ہو گیا تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہا تو i think it's a similar situation اور کوئی viable political economy نہیں بن پائے اور اس کی وجہ ہی ہے کہ economics has not been the focus economics جو ہے وہ unfortunately جو ہے وہ ایک secondary focus رہا ہے اور اگر فوکس رہا بھی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ بھئی economy اچھی ہو because we want to do xyz because we want to liberate kashmir from india because we want a friendly government in afghanistan because جو ہے ہمیں easy way out چاہیے اور ہماری جو فہم ہے وہ اس چیز کی ہے میں شرافیہ کی بات کر رہا ہوں بہت civil and military کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو پیسہ بہت ملے گا لیکن آپ کی پیسہ generate billion کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے survival کے لیے کہ جہاں پر جو ہے جو اس وقت ساری جو policy making چل رہی ہے شاواز شریف انتظامیہ کی وہ اس چیز کی اوپر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے جو جو غصہ ہے اس سے بھی بچ جائیں اور آئی ایم ایف کو بھی سیٹسفائی کر لیں کیونکہ آئی ایم ایف پھر ہمیں کچھ پیسے دے گا اور اگر پیسے وہ کم بھی ہیں تو کم از کم وہ ڈیل ہو جائے گی تو سعودیز کو کانفیڈنس ہو جائے گا کہ وہ بھی پھر ہمیں پیسہ دے دیں قطر بھی ہمیں پیسہ دے دیں UAE چائنا جدھر سے ہمیں مل سکتا ہے ہمیں ملے تو مطلب پچھاتر سال کے بعد this is what we have to show for so this is a very unfortunate situation اور اس کی تبدیلی کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے لیکن آج تک اس لیے نہیں ہوا کیونکہ پاکستان جو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ it's not a normal state it's a state that is normal state کی definition صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ریاست ہے جو اپنی ایکانوی پر فوکس کرتی ہے کیا normal کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کے کوئی مسائل نہیں ہے آپ کے ہاں لسانی مسائل نہیں ہے آپ کے ہاں اپنا rule of law کے issues نہیں ہیں آپ کے ہاں انتہا پسندی نہیں ہے وہ ساری چیزیں manage ہو سکتی ہیں اگر آپ کی ریاست ایک جو economic جو foundation ہے وہ کم از کم کسی حد تک پائے دار ہو پھر یہ side کے issues جو ہیں یہ چلتے رہتے ہیں اور آپ ان کو deal کر پاتے ہیں کیا بھارت کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی نہیں ہے ہے کیا آپ شو سے پہلے آپ کے ساتھ منگلہ دیش کی اوپر بات ہو رہی تھی آپ نے ان کے reserves کا ذکر کیا کیا وہاں یہ مسائل نہیں ہیں ہیں لیکن کم از کم economic جو foundations ہیں وہ کسی بنیاد ان کی بنیاد جو ہے وہ ٹھوس ہے اور ظاہر ہے مطلب تمام مسائل تو حل نہیں ہو رہے لیکن you're not on the verge of collapse پاکستان میں ایک perception بات ہوتی ہے تو میرے نزدیک جہاں economic factor سب سے important ہے وہاں society کا ایک social fabric بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے اختلافات بھی ہوتے ہیں religious extremism on and off بھی چلتی رہتی ہے لیکن آپ کا پورے کا پورا paradigm جو ہے جیسا کہ پاکستان کا بنا ہوا ہے کہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں ہم پوری دنیا میں اسلام پھلائیں گے ہم فلسطین کشمیر پہ بھی ہم قبضہ کر لیں گے یہ behavior مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کامران صاحب پاکستان کے پاس جب کبھی امریکہ سے پیسہ آتا تھا تب اور بڑھ جاتا تھا اور یہ mindset ابھی بھی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے کی کمی کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پاکستانیوں کے mindset کا مسئلہ بھی کچھ ہے جو اس کو ایک normal ریاست نہیں بننے دے رہا جی بالکل ہے اور اس میں دیکھ پھر سے جو ہے ہم مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں there is a lot of blame to go around تو ہم blame to us بہت سارے لوگوں کو کیا جا سکتا نا blame جو ہے مطلب میرے اور آپ جیسے لوگوں کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی ریاست کے اندر تاریخ میں کبھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر اشرافیہ وہاں کی اگر وہاں کی elite جو ہے اگر اس نے leadership نہیں show کی تو پھر جو ہے وہاں کی جو عوام ہے وہ کوئی elite سے ہٹ کے تو کوئی behavior نہیں show کرے گا نا تو جو اگر leadership نہیں show کی گئی اگر آپ نے اپنے مستقبل کے اوپر اپنے social development پہ اپنے political development پہ اپنے جو آپ کا جو youth کا جو سرمایہ ہے اگر آپ نے اس کی اوپر invest نہیں کیا invest جو ہے وہ ایک تو پیسے کی investment ہے لیکن پیسہ تب ہی آپ invest کریں گے جب آپ کے پاس وہ intellectual جو ہے وہ سوچ ہے آپ intellectually اس سطح پہ ہیں کہ جہاں یہ چیز آپ prioritize کریں کہ we don't need to go after جو ہے اپنا Taliban کو support کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کیا کر رہے ہیں کیا ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو وہ تعلیم مل رہی ہے جو کہ باقی دنیا کے لوگوں کو مل رہی ہے کیا ان کو تعلیم کے بعد جو ہے وہ روزگار کے مواقع ہوں گے کیا یہ youth جو ہے اس کی جو energy ہے اس کو ہم بروے کار لا کے تو ملک کو جو اس وقت جس level پہ ہے اس سے مزید آ کے لے جانے کی سکت رکھتے ہیں کیا ان چیزوں پہ دھیان دیا جا رہا ہے تو یہ نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے جب یہ چیز prioritize نہیں کی گئی ایک جسے کہتے ہیں کہ انگریزی کی پھر وہ اسطلح ہے criminal neglect تو وہ اگر آپ نے neglect کیا ہے criminal level کہ آپ جو ہے آپ کی ذمہ داری تھی اور یہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا تمام سیاسی جماعتیں اس میں ایک ہی جگہ پر ہیں we can go in کہ ہاں بھی کس کو کیا موقع ملا یہ اپنا کسی ایک military leadership کی میں بات نہیں کر رہا یہ goes back to the days of ayyub خان تو یہ بدستور جو ہے یہ جو صورتحال ہے یہ برقرار رہی ہے اسی وجہ سے رہی ہے کہ فرق نہیں آیا اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی ہم گہرائی میں بھی جا سکتے ہیں کہ فرق کیوں نہیں آیا اور میرے نزدیک فرق اس لیے نہیں آیا کیونکہ دیکھیں یہ جو جس کو ہم ترقی یا ارتقاء کہتے ہیں کسی بھی معاشرے کا کسی بھی ریاست کا وہ دہائیوں پہ محیط ہوتا ہے وہ کوئی اچانک نہیں ہو جاتا اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے دو دہائیاں اچھی دیکھی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اچھا یار میں لنچ بریک لے لوں تو پھر اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ حالات ویسی رہیں یہ کانسٹنٹ ویجلنس کی ضرورت ہے یہ اس کاروبار میں اگر آپ نے ریاست چلانی ہے ریاست چلانے کے لیے کانسٹنٹ ویجلنس کی ضرورت ہے کانسٹنٹ ریجوونیشن کی ضرورت ہے نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے اگر آپ کے معاشرے کے اندر آزادی سے لوگ سوچ نہیں سکتے اظہار کی بات دور چلی جائے اور اگر اظہار کرتے ہیں تو دس دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ اظہار کروں گا تو کہیں میں کوئی وہ جو باؤنڈری ہے وہ کروس تو نہیں کر رہا کہیں مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا یہ ہمارے جنرلیس جو ہیں یہ اس چیز سے گزرتے ہیں پچھلے چار سال میں تو حدی ہو گئی کہ جو ہے وہ جنرلیزم کے ساتھ ہشر ہوا وہ سب کے سامنے سب کو معلوم ہے لیکن اگر آپ کے لوگ بول نہیں سکتے سوچ نہیں سکتے تو کیسے کریئیٹیو ہوں تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے تو اگر آپ کی ریاست کرییٹیوٹی کو پروٹیکٹ نہیں کرتی کریٹیوٹی کیسے پروٹیکٹ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور جو مطلب آپ کے انرجی ہے جو بھی آپ کے ذہن کے اندر انوویشن ہے جو بھی آپ کے اندر انوویٹیو کیپابلٹیز ہیں چاہے آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو معاشرے کے کسی طبقے سے تعلق ہو کسی بھی لسانی گروہ سے آپ کا تعلق ہو ملک کے کسی کونے میں بھی آپ ہو تو آپ کو ازادی ہے آپ جائیے اور بتائیے کہ ہاں بھی کیا ہو سکتا ہے تو پھر وہ انرجی جینریٹ ہوتی ہے اور وہ انرجی پھر ایکنومکس میں ٹرینزلیٹ ہوتی ہے وہ پھر ایکنومک انجن ڈرائیو کرتا ہے لیکن اگر آپ نے وہ ماحول ہی نہیں پروٹیکٹ کیا اگر آپ نے وہ مطلب یہ سمپل مانبارد اور ہمارے بات کرتے ہیں پاکستانی جب بھی مل بیٹھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے سیکیورٹی سٹیٹ تو چلیں سیکیورٹی سٹیٹ کی ہی کوئی دیکھ لیں کیا سیکیور ہوا؟ سیکیورٹی کا مطلب ہے سیکیور ہونا اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہمارا بڑا یونی دیمینشنل قسم کی سیکیورٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے ایک بلیک ان وائیڈ ٹو دیمینشنل تنکنگ ہے کہ there is the other and then there is the self اور the other is India اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اگر بس ہم اسی مطلب وہ ایک causal loop میں فسے رہیں تو ہم سیکیورٹی کی جو جو فل جو اس کی جو اسطلاح کے جو معنی ہیں جو اس کے مینفیسٹیشنز ہیں ہم اس کو appreciate نہیں کر سکتے سیکیورٹی begins at home کہ آپ کے پاس جیب میں کتنے پیسے ہیں میں اپنے خاندان کو کیسے سیکیور کروں گا کہ اگر میرے پاس کوئی جو ہے ذرائع معاش ہے میرے پاس کوئی جاب ہے جو مجھے ہر مہنے ایک تنخواہ دے گی اس سے میں اپنے اخراجات پورے کروں گا اس کے علاوہ پھر میں فیوچر کیلئے سیف کروں گا یہ ہر خاندان میں میرے میں کہیں پہ بھی دنیا میں تاریخ میں تب ہی بھی اٹھا کے دیکھ میں this is how it works you magnify that and superimpose that same logic اپنا کسی ریاست کے اوپر تو ریاست یہ ہی کرتی ہے کہ آپ اپنے موجودہ اخراجات پورے کر سکیں بغیر کرزے لیے یا بہت تھوڑے کرزے لیے لے کر کم از کم اتنے کرزے نہ لے لیں کہ وہ مطلب آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ بیسیکلی اس کا بیشتر حصہ debt servicing میں جا رہے ہیں so یہ چیز نہیں ہوئی تو security کیسے ہوئی security تھوڑا اور basic ہو جاتے ہیں کیا آپ نے اپنا جو ملک کا سرمایہ سب سے بڑا ملک کا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں بالخصوص اس کی نوجوان نصر آنے والی پیڈیاں کیا ان کو security آپ کیا آپ نے مطلب again کسی بھی دور کو اٹھا کے دیکھ لیں کیا آپ نے اس وقت کیا اس وقت کی حکومت نے بہترین تعلیم دی کہ مواقع بنائے نہیں ہم نے بےہودہ experiment ضرور کیے ہیں یہ سوچ کے کہ ہاں بھئی ہم پتہ نہیں کیا بن جائیں گے کیونکہ ہم ایک ایڈیالوجیکل سٹیٹ نارمل سٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈیالوجیکل سٹیٹ نہیں ہوتا نارمل سٹیٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم انسان ہیں ہمارے ملک کی اتنی آبادی ہے ان کی یہ ضروریات ہے اور ان ضروریات کو پورا کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو الیٹ ہیں یہاں تک کہ اگر آپ ایک امرانہ نظام میں بھی رہ رہے ہیں تو یہ لوجک وہی ہے گو کہ آپ ایک جمہوری طور پر الیکٹ ہو کے نہیں آئے آپ عوام کی رائے یا ان کی پسند ناپسند کی اکاسی نہیں کرتے لیکن ایک حد تک ہی ہوگا اس کے بعد پھر آپ کا تختہ رٹ دیا جاتا ہے چاہے کچھ باہر سے ہو اندر سے ہو تو یہ بہت سمپل سی چیز ہے جو ہم مطلب آپ نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ایک پرسیکشن ڈویلپ ہو گیا اور یہ ایک حقیقت بھی بن گئی کہ پاکستان ایک ایڈیولوجیکل سٹیٹ ہے اور ایڈیولوجیکل سٹیٹ کوئی نارمل سٹیٹ نہیں ہو سکتی اور جیسا میں نے پیچھے ارز کیا کہ یہ خواب کہ ہم فلسطین کو ازاد کر لیں گے کروانے میں مدد دے دیں گے اور کشمیر تو ازاد کرا ہی لیں گے اور دنیا میں اسلام کا قلعہ ہے یہی ایڈیولوجیکل سٹیٹ کے ایسپیکس بنائے ہوئے ہیں مگر اندر پاکستان کے ایک اور سب سے بڑا مائنڈ سیٹ کا جو مسئلہ کامران صاحب مجھے نظر آتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی ہر میڈیا ہاؤس دوسرے کو کافر غدار اور کرپٹ کہتا ہے عمران خان کے دور میں یہ معاملہ اور بڑا مگر ہمیں فیر ہونا پڑے گا کہ عمران خان سے پہلے بھی وہی کافر اور غدار جو ہیں وہ پھر اقتدار پہ آتے ہیں پھر جب ان کو اقتدار سے نکال باہر کیا جاتا ہے پھر وہ کافر غدار بن جاتے ہیں اور جو پہلے والے ان کو نکالتے ہیں وہ ایماندار ہو جاتے ہیں پھر جو ایماندار ہوتے ہیں وہ پھر کافر اور غدار کہلائی جاتے ہیں تو یہ جو ابنارمیلٹی کا لیول ہے پیسے کے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ جو مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے یہ پاکستان اور پاکستانیوں کو آج کی نئی جنریشن میں آپ سمیتے ہیں کوئی تبدیلی کا متقاضی کرتا ہے جی دیکھیں طاہر صاحب خود سے تو تبدیلی جو ہے وہ بہت تھوڑے پیمانے پہ آتی ہے قدرتی طور پہ دیکھیں کوئی بھی سوسائیٹی کوئی بھی ریاست یونیفارم نہیں ہوتی ہے تو اندر تھا تھا کام ہوتے ہیں بہت سارے ایسے طبقات ہوتے ہیں اور یہاں میں ایکنومک طبقات کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں شعور کے اعتبار سے اور ہر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ شعور کہیں بھی آ سکتا ہے اگر آپ ایک غریب گھرانے میں ہے that doesn't mean آپ کو شعور نہیں آئے گا وہ اور فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کی مطلب کیا ترجیکٹری تھی لائف میں آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا آپ نے کیا پڑھا کیا آپ کو ویرنس ملی آپ نے مطلب کیا حالات دیکھے ان کو کیسے پروسس کیا بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن وہ حالات کو صحیح طریقے سے وہ پروسس نہیں کر پاتے اور اس کا پھر فائدہ جو ہے وہ پاپلسٹ قسم کے لیڈرز اٹھاتے ہیں اور دیگر جسٹ ان جنرل سیاستدان اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ جو مطلب آٹوکرائٹک جو ریاست کے سٹرکچرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ملٹری اسٹیبلشمنٹس بیروکرسی یہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سارے دس اس آل دی ایلیٹ دس اس دی اشرافیہ ان کو ہم جو ہے اردو میں مقتدر ہلکے بھی کہتے ہیں تو شعور تو ہر جگہ پہ ہے ہم نے دیکھا تاریخ ہماری بھری پری ہے اور آئیرونکلی کہ پسماندہ علاقہ بلوچستان لیکن مہا شعور بہت سارے جگہوں پہ جو ہے کا لیول بہت ہائے اسی طریقے سے جو ہے اس کے کنورس اگر آپ کر لیں بالکل مطلب جیسے کہتے ہیں دوسری طرح لے جائیں تو پنجاب ایک بہت خوشحال علاقہ ہے مطلب ایک جنرل لیول کی بات کر رہا ہوں لیکن پنجاب کی اندر ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ شعور جو ہے اس کا فقدان ہے اس کے بھی ریزنز ہیں اس میں جائے بغیر جو ہے میں جو پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ شعور ہوتا ہے لیکن شعور اورگینکلی گرو ہوتا ہے ایک لیمٹیڈ ہڈ تک اور خاص طور پہ خاص طور پہ کہ اگر اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں یا کم از کم اس کو پنپنے کے لیے پھلنے پھولنے کے لیے جو اقدامات کی ضرورت ہے وہ نہ کیا جائے اور چیزوں پہ دیان دیا جائے تو پھر وہ شعور نہیں بڑھتا تو آپ کے سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ شعور جو ہے ہے پاکستان کے اندر اس کو گروم کرنے کی ضرورت ہے اس کے دائرے کو پھیلانے کی ضرورت ہے اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے اور انڈسٹریل سکیل کی اوپر کرنے کی ضرورت ہے یعنی زبانی جمعہ خرچ سے نہیں ہوگا اور شعور جو ہے وہ لٹرلی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یعنی مطلب جو سپورٹرز ہیں وہ اتنا شعور تو رکھتے ہیں کہ جو یوزول سسپیٹس ہیں وہ ان کے خلاف ہیں کہ جو ان کی کرپشن ہے یا انہوں نے جو ان کو تیس تیس سال مل گئے یا جو بھی ہے ان کو باری ان کو حکومت میں آئے انہوں نے کچھ نہیں کیا اتنا شعور تو وہ رکھتے ہیں لیکن پھر شعور کی لیمٹ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے جہاں ان کی یہ کرٹیک کے اندر جو ہے جائز ہے کہ جو یوزول سسپیٹس ہیں انہوں نے نہیں کیا کسی اور کو باری ملنی چاہیے لیکن that is the limit of شعور اس کے بعد جو ہے پھر وہی لوگ جوں کا توں آنکھیں بند کر کے تو جو ان کو ایک نیرٹیف دیا جا رہا ہے ٹاپ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب سے وہ اس کو وہ ڈائجسٹ کر جاتے ہیں وہ کولیڈ وہ پی جاتے ہیں وہ چورن جو ہے وہ چاٹ جاتے ہیں کہ اچھا بھئی اس طریقے سے تبدیلی آئے گی تو پھر آپ یہ اور یہ جو ہے this is the urban middle class of our middle class ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو شعور جو ہے is a very complicated thing لیکن at a basic level شعور سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ بحثیت کسی بھی ملک کے آپ سٹیزن ہیں ٹھیک ہے اور یہاں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بحثیت ایک سٹیزن کے شہری کے آپ کو یہ پتا ہو کہ تبدیلی آئے گی تو کیسے آئے گی حالات بہتر ہوں گے تو کیسے ہوں گے کوئی آپ کو promise نہیں کرے آپ کو promise کرتا ہے تو آپ اس کو call out کر سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ تم کہو گے کہ اچھا بھئی مجھے اگر کرو گے تو میں یہ کر دوں گا بیٹھے بجائے اس کے کہ آپ اس کو جوں کا تو accept کر لیں پھر اس کی تشیر کرنا شروع کر لیں جو کہ مطلب جو ہے اب سوشل میڈیا کی دور کے اندر بہت آسان ہو گیا ہے exponential rate کی اوپر چیزیں جو ہیں جس کو ہم پھر misinformation disinformation کہتے ہیں وہ پھیل جاتا ہے conspiracy theories پھیل جاتی ہیں تو وہ بجائے وہ کرنے کہ ہم push back کریں کہ اچھا یار no wait a second آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں بھئی آپ یہ کرو گے وہ ہم یہ آپ پتائیے کہ آپ کیسے ہو گئی اگر آپ وعدہ کر رہے ہو یعنی questioning delete شعور اس چیز کا نام ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بات کر رہے ہو میں مطلب fit about there لیکن آپ مجھے بھی تو بتائیے کہ میرے کچھ سوال ہیں مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس راست اگر یہ ہم کریں گے تو اس کے یہ نتائج برامت ہوگی can you walk me through that whole causal relationship کہ آپ مجھے بتا سکیں کہ ہاں بھئی جہاں ہم کھڑے ہیں اور جہاں آپ ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں اس راستے کو آپ map out کر سکتے ہیں جو کہ مجھے sense بنائے اس کو کہتے ہیں شعور یہ شعور نہیں ہے پڑھ لکھ جانا degrees حاصل کر لینا is not شعور by itself اب ہم آتے ہیں طالبان کی خاص پر پر TTP کی صورتحال کے حوالے سے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے گوشتہ چالیس پچاس سال سے سیکیورٹی کا جو پیراڈائم ہے اور جو strategic depth کی بات پاکستان میں کی جاتی ہے وہ افغانستان کے حوالے سے کی جاتی ہے اور یہ ایک reality ہے کامان صاحب طالبان سے لے کے عام افغان تک generally کوئی بھی پاکستان کو اب پسند نہیں کرتا ہم اس کو اپنا asset سمجھتے رہے وہ ہمیں پسند نہیں کرتے اب TTP سے بات ہی چل لی ہے کہ بھئی آپ سے کیسے بچا چائے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے جی دیکھیں وہ پھر سے انگریزی کا سہارا لینا پڑتا ہے شاید اس لیے کہ میں نے انگریزی پہلے سکھی تھی اردو باد میں سکھی تھی لیکن انگریزی کا محاورہ ہے کہ too many cooks جو ہے spoil the broth تو اس وقت بہت سارے حلکے جو ہے وہ اس مسئل سے وہ ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ تالیبان سے ڈیل کرنا تاریخی طور پر ان کا کام رہا ہے تو وہ TTP کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے ہیں لیکن they're not the only ones ٹھیک ہے نا پھر اس میں جو لوگ یونیفارم نہیں پہنتے ہیں جو سیکیورٹی اداروں سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ بھی انوالڈ ہوتے ہیں لوکل لیول پہ نیشنل لیول پہ اس حکومت کو ہی لے لیں یا اس سے پہلے والی حکومت کو لے لیں بہت اب آپ یہ دیکھیں کہ ایون اگر آپ امران خان صاحب کو لے لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ان کا ویو پوائنٹ تھا وہ نیسسیرلی فوج اس سے اگری کرتی تھی فوج جو ہے وہ انسٹرمنٹلائز کر رہی تھی طالبان کو کسی طریقے سے جو ہے انسٹرمنٹ لیکن ایمان خان صاحب تو اس کو ایک دوسرے لیول پہ لے گے نا جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی جب امریکہ کا انخلاق ہوا اور وہ ایک طرح سے سیلیبریٹ کر رہے تھے بہت سارے لوگ ہمارے سیلیبریٹ کر رہے تھے میڈیا میں سیلیبریشن شل رہی تھی جنللسٹ سیلیبریٹ کر رہے تھے کوکہ بہت سارے جنللسٹ جو ہیں وہ اس کے خطرے کے گھنٹی بھی بجا رہے تھے لیکن دیوار مینی جنللسٹ جو کہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے آکے اور جن کو ہم جو ہے جو آپ نے آپ کو انگلسٹ بھی تو یہ اب ملیٹری کا تو لیڈ ہے نا وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے لیکن اب اس اس کو مینج کرنے میں بہت سارے کردار دیکھیں جی یو آئی جو ہے اس کا بھی کردار جی یو آئی گو کے جو ہے عمومی طور پر سیاسی لیول پر اگر جنلل سیاسی لیول پر دیکھا جائے تو وہ اپنا اپنے آپ کو ایک ڈیموکرائٹک پارٹی کے طور پر پیش کرتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں طالبان کے ساتھ پھر اس میں مدارس بھی شامل ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹی سے ہٹکے ہوتے ہیں اس میں ایک عام جو ہے وہ مولوی حضرات جو ہیں وہ بھی شامل ہیں لوکل لیول پر ہر کسی کا سٹیک ہے نا کیونکہ ہر کوئی یہ ایسے ہے کہ اس گرڈ کے اندر ہر کوئی وہ جو ہے وہ پلگ ڈین ہے اگر آپ طالبان کو ایک گرڈ سمجھ لیں کی معنی تصور کریں تو اس میں سیاستدان بھی ہیں اس میں جو ہے وہ ایک لوکل لیول کا مولوی بھی ہے اس میں بزنس کے لوگ بھی ہیں اس میں جو ہے وہ جو جن کو ہم ریلیجس اوٹھوڈاکسی کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں فوجی بھی شامل ہیں انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہیں ہر کوئی شامل اس میں اور ہر کوئی اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی کوئی رنٹ پالسی نہیں ہے اگر کوئی جو ہے وہ ایک کنسنسس نظر آتا ہے اور جو ہمیں ہر دور میں نظر آئے یہ ہم نے مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی دیکھا ہے یہ ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا ہے یہاں تک کہ جو پروگریسیو عوامی نیشنل پارٹی تھی جب ان کی حکومت تھی بخت انخواہ میں دوہزار آٹھ سے لے کے تیرہ تک زمانے میں ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ یہ سب جو ایکٹرز تھے اور اس میں ملیٹری کو بھی شامل کر لیں تو یہ وہ ڈیل بنانے کے جو بات ہے کہ جی بات چیت کی جائیں لوگوں ساتھ بات چیت سے مسئلہ حل ہو تاکہ جو جنگ کی طرف نہ جانا پڑے تو یہ چیز تو ہم بیک اینڈ فورت بیک اینڈ فورت ہم دیکھتے رہے نا بہت ساری ڈیلز بنی تو اس سے ہٹ کے تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ there is any consensus کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے stakeholders کے دل میں بس یہ ایک consensus ہے اور یہ اس چیز پہ consensus ہے جو بارہ دفعہ جو ہے وہ دھوکہ ملائے ڈیل بنائے گی اس کے بعد ڈیل توڑی گئی اور جو مطلب سب سے بڑا سواد کا آپریشن تھا 2009 میں جو لانچ ہوا تھا اس سے پہلے ڈیل کی گئی تھی یہاں تک کہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی آپ جو ہیں ہمیں یہ بھی قابل قبول ہے کہ آپ سواد کے علاقے کے اندر مالاکنڈ ڈیویزن کے اندر آپ اپنا شریع نافذ کرنے ہیں یعنی وہاں پہ پاکستان کا جو most important document ہے اس کو suspend کرنے کی بھی بات کی جو اوپے بھی راضی ہو گئے تھے آپ سے tactical ڈیل نہیں کر رہے وہ صرف آپ سے ایک چھوٹی ڈیل کر کے پھر مزید اپنے دائرہ اختیار کو بڑھانے کے لیے کارروائی کر رہے ہیں جس جہاں سے وہ مزید expand کریں گے اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی تو آج پھر ہم ٹی ٹی پی سے بات چیت کر رہے ہیں آئے ہو میری میری امید ہے میری assumption ہے کہ یہ جو آج ڈیل ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تھوڑا سانس لینے کا ٹائم ملے جائے اگر اگر ایس آئے اگر حکومت پاکستان یہ کر رہی ہے ٹھیک ہے مطلب ای کن سی کہ اچھا ٹھیک ہے that makes sense کہ آپ کو تھوڑا سانس لینے کا موقع چاہیے اس وقت آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں ڈیل کر سکتے کیونکہ آپ کے دوسرے مسائل آپ کے سامنے کریں سیاسی انتشار ہے ایکنومک صورتحال جو ہے بہت ہی بری ہے کبھی اتنی بری تھی نہیں تو چلیں اگر اس کے لیے آپ جو ہے یہ تھوڑا سا ٹائم بائی کر رہے ہیں I get that لیکن اگر کوئی یہ بیٹھ کے سوچ کے بیٹھا ہوئے کہ ان لوگوں کو جو ہے جن کے آپ ٹرائے کر چکے ہیں آپ نے ڈیل کی وہنہوں نے ڈیل توڑ دی کئی دفعہ تو اگر یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ اس کی اوپر آپ کوئی عمارت کھڑی کریں گے امن کی تو پھر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ you're unqualified for your job you don't deserve to be in the position that you're in because آپ گیج نہیں کر پا رہے خطرے کو اور آپ جو ہے آپ کے you're not skilled enough تو اور یہ میں I'm not saying this as تنقید I'm saying کہ this is a reality لیکن again I hope کہ یہ صرف وقتی طور پر time buy کرنے کی ایک کوشش ہے کیونکہ دوسری سائیڈ بھی یہی کام کر رہی ہے دوسری سائیڈ یہ نہیں کہہ دی کہ اچھا بھائی اب ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے اب ہم جو ہے صرف قبائلی علاقہ جات کے اندر اپنا قانون چاہتے ہیں باقی پاکستان آپ رکھیں نہیں بھائی وہ تو امریٹ جو 2.0 افغانستان میں آئی ہے اس کا ڈپلیکٹ پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے time buy کر رہے ہیں اس وقت وہ اگر آپ سے deal کر رہے ہیں تو وہ ان کو بھی اس وقت یہ چاہیے کہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو جنگ ان کے فائدے میں بھی نہیں ہے لیکن وہ صرف وقت گزارنے کی بات کر رہے ہیں اور جب ان کو نظر آئے گا کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے امن قائم رکھنے کی سیز فائر رکھنے کی ٹروس رکھنے کی وہ اسی دن اس کو توڑ دیں جی بالکل ایسا ہی لگتا ہے صورتحال اتنی ہی گمبیر ہے کامان بخاری صاحب آخر میں بھارت کے بلیس فیمی لاو کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کی کومنٹری لینا چاہوں گا دیکھئے تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے بیٹش راج میں بلیس فیمی لاو بھارت میں پوز ہوا چونکہ بھارت بہت ساری ریلیجیس کمیونٹیز کا بھی دیش ہے جہاں بہت ساری ایتھنی کمیونٹیز کا دیش ہے تو اس وقت کے بیٹش یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کے کلیش ہوں لیکن آن دا اگر ہینڈ ویسٹرن ورل میں فیڈم آف ایکسپریشن نائنٹین فیفٹیز کے بعد نئے سے نئے لاز آئے اب یہ صورتحال ہے امریکہ ہو کینیڈا ہو برطانیہ ہو یورپین یونین ہو اب کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی بھی تنقیدی بات کر سکتے ہیں فلمیں بنتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اب بھی کوئی دس بارہ سال سے اسلام افویو سب کے لئے ہے لیکن میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اور میں نے اور شاید میں زیادہ بیک پاکستان میں پڑھا آپ نے کم پڑھا ہم نے اپنی وہاں کی ٹیکس بکس میں غیر مسلموں کے خلاف جس طرح کی لینگویج پڑی ہے اور پھر ہماری میں ہے اکبر الدین جس طرح کی لینگویج بڑھتے ہیں کوئی ایک نہیں وہاں کی میں نے خود ٹیکس بکس دیکھی ہیں آپ بھی بچمن میں بھارت میں رہے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تو توقع کرتے ہیں کہ نوپور شرما سے ایسی بات نہ آئے لیکن ہمارے اپنے اندر جو من کے چور ہیں وہ کیسے ریکنسائل کریں گے بھارت جیسے ایک بہت ہی کامپلیکس معاشرے میں جی دیکھیں یہی تو ایشو ہے کہ ہم ایک نیشنل دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی نے جو ہے دوسرے ملکوں کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو اس کو انفلونس کرنے کے مواقع پیدا کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے اس کے ساتھ ہمیں جینا ہے تو یہ کہنا کہ جی مسلمان جو ہیں وہ یونی فارملی ایک جگہ پہ پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں یا ان کو کسی ایک ایشو کو ایک طریقے سے اس کے اوپر ریاکٹ کرنا چاہیے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوفناک قسم کا جو ایرر ہے وہ سرزد ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے دیکھیں ایک حقیقت ہے بھارت کے اندر یہ جو بی جے پی کا جو رائز ہوا ہے اور جو ہندو تو آئیڈی آلوجی کو فروغ ملا ہے اس سے پہلے کئی دہائیوں تک جو ہے ایک حقیقت تھی جس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے اور چھوٹی موٹی نہیں جب میں وہاں رہا کرتا تھا ایٹیز کی دہائی میں تو اس وقت بھی مسلمان کی آبادی کوئی ایک سو بیس تیس کل آبادی کے برابر ہے مسلمان کے آبادی بھارت کے اندر تو وہ تو انٹیگریٹیڈ تھے وہاں کسی قسم کا چھوٹا موٹا مسئلہ تھا کہ اچھا ریپریزنٹیشن نہیں ہے مطلب نوکریاں نہیں ہیں یہ تو ایک نارمل مسائل ہے جو کہ ایک ریاست ڈیل کرتی ہے تو اور اگر ریاست جو ہے وہ ایک نارمل ریاست ہے تو اس کو وہ آور ٹائم منج کرتی رہ دی ہے کبھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو وہ بائی ان لارج انٹیگریٹی تھی اب آپ پاکستان کی جو اندر جو اسلام کے بارے میں یا غیر مسلمانوں کے بارے میں جو رائے جو ایٹیٹیوڈ ہے اگر آپ اس کا فروغ جو ہے اس کو بھارت میں انسرٹ کر رہتے ہیں اور بالخصوص کشمیر کے تھو کرتے ہیں آپ کیونکہ وہاں آپ کا ایک انگل تھا تو وہ پھر کشمیر تک تو محدود نہیں رہتا پھر اس کا ایک ریاکشن ہوتا ہے اور پھر وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ان کو یہ رسک ہوتا ہے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مجورٹی کمیونٹی ان کو ففت کولمز تصور نہ کرنے لگ جائے کہ بھئی کیا آپ کی لائلٹیز پاکستان کے ساتھ ہیں یا بھارت کے ساتھ تو آپ نے مشکلات پیدا کر دی ٹھیک ہے تو یہ ہر کانٹیکسٹ کے اندر مذہب جو ہے مذہبی آئیڈنٹیٹی وہ مختلف طریقے سے فروغ پاتی ہے اور اب جو موجودہ حالات ہیں بی جے پی کے دور کے اندر جہاں پہ جو ایک ہندو کانشیسنس جو نیشنلزم ہے اس کو فروغ اس کو پذیرائی مل رہی ہے وہ ایک نیا محول کر رہا ہے ایسے محول کے اندر تو اور بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کیرفل ہوں کہ بھئی آپ جو ہے وہ ادھر تو ایک طرح سے پولرائیزیشن کہہ لیں یا وہ ایک ہندو ریوائیولزم ہو رہا ہے اور ایک ایسے کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے ایک ایسے ریجنل اور عالمی کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے کہ جہاں اسلامیزم کو بہت فروغ ملا ہے جہاں جہادیزم کو بڑا فروغ ملا ہے یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ ہندو نیشنل جو ہے وہ اس وقت رائز ہوا ہے جب کہ جو براڈر ریجنل انٹرنیشنل کلائیمیٹ انوائرمنٹ میں اسلامیزم اور جو ہے میں نشاندہی کر رہا ہوں اس بات کی کہ یہ کانٹیکسٹ ہے کہ جس کے اندر یہ رونوما ہوا ہے ایسے محول کے اندر پھر بڑا ضروری ہے کہ جو گتھن گتھا کی جو ایک کلیزن کی سٹیٹ ہے جو محاذ آرائی اور کشیدگی کا جو محول ہے اس سے بچنے کے لیے ذرا ریسپونسبل لینگویج یوز کی جائے بھئی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوپور شرما کو نہیں کہنا چاہیے تھا میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے سوال ہی اٹھتا ہے کہ اچھا یار مجھے تو آج اسلام کے پروفٹ کو اس کے خلاف بلاسفومی کرنی ہے ایسا تو فورت ہو رہی تھی جس کے تحت انہوں نے بھی آکے کچھ کہ دیا میں جسٹیفائی نہیں کر رہا میں ایکسپلین کر رہا تو وہ کیا کانٹیکسٹ ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے خلاف بلاسفومی نہ کریں آپ کی دل ازاری نہ کریں پروفٹ صلی اللہ سلام ہم سب کے لیے بہت محبوب ہیں کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے پھر وہ لوجک ہم پہ بھی آتی قرآن کہتا ہے میں قرآن کو اور حدیثوں کو کوٹ نہیں کرتا آپ کے سب کو پتا ہے مذہب میرا دائرہ کار نہیں ہے لیکن میں ایک بات کرنے کے لیے قرآن کو انوک کر رہا ہوں کہ قرآن کے اندر بقائدہ آیت ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ سے اتفاق نہیں کرتے مذہبی طور پہ ان کے معبود کو ان کے خدا کو آپ کچھ نہ کہیں یہ لکھا ہے جس نے پڑھنا ہے جا کے پڑھ لیتی تو یہ جو ہے سوچیں کہ جو اگر جو اللہ کی چیز کو ایک قرآن کی آیت میں کی صورت میں دیان فرمایا ہے تو کتنا امپورٹنٹ ہے تو یہ اگر ہم نارم کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو نارم ہم خود بھی انکلکیٹ کریں اور آئی تنک امپورٹنٹ کہ جو ہے یہ چیز ٹرین نیشنل ای نہ دیکھی ہے ٹھیک ہے اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی ایکس جگہ پہ تو وائی جگہ کے مسلمانوں کو دکھ ہوگا اور کچھ کریں گے یہ سب باتیں جائز ہیں لیکن یہ جائز ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو حالات اس ملک میں ہیں جہاں اگر کسی جگہ کے مسلمانوں کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے ان کے ماحول کو بھی تو دیکھا جائے نا وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر میں تو نہیں آکے رہیں گے نا وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں آج ہمارا دل خون کے آنسور ہوتا ہے جو افغانستان میں طالبان حشر کر رہے ہیں بیٹھ کے عورتوں اور منورٹیز کے ساتھ ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کی گیم کر رہے ہیں تم لیڈروں کو ویور دے دیتے ہیں ٹریول کا یہ یون نے ابھی کیا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سبق ملتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی بھارت میں جو ہیں کسی مشکلات کا سامنا ہے تو پہلا آرڈر آف بزنس یہ کہ ان کی منقلات میں ازا پانا کیا ہے ان کی کوئی ایسی غیر ذمہ دار بات نہ کی جائے جو ان کے لیے مشکل حالات مزید بنا دیں جتنے ہیں اتنے رہنے دیں اگر آپ بہتر نہیں کر سکتے مزید مت خراب کی جی اور آپ کیسے خراب کروگے جب آپ آگ کی اوپر تیل چھٹکو گے جب آپ مہا ذرائی قائم کروگے بھائی ان کے لیے وہاں ابھی آپ نے ویسی صاحب کا ذکر کیا ابھی ہم لوکلی ان کو ان کے ساتھ سٹرگل کر رہے اگر آپ اس میں جو لیں گے ایک سم اللہ کو ایجپ سے اور پاکستان سے اور ترکی سے اور سعودی عرب سے بہت حالات خراب ہو جائے سنجیدگی کی ضرورت ہے خوش کی ضرورت ہے لیکن جذبات اور جوش میں آکے تو ہم بہت کچھ کرنا چاہتے انگریزی میں کہ روڈ تو ہل اس پیئر ویڈ انٹینشن سو گوڈ انٹینشن الون انف نہیں بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آج ہم نے بہت سارے موضوعات پر حسب معمول آپ کے شو سٹریج تنکنگ میں بات چیت کی بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی بات سننے تھے کامران بخاری صاحب کی آپ ہمارا ٹی وی کا یو ٹی چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹی ٹی ٹی موسیقی موسیقی